پہلے قادہ میں غلطی سے دروش شریف شروع کر دیا تو کیا کریں؟ اگر میں چار رکت نماز ادا کر رہا ہوں دوسری رکت میں مجھے دروش شریف نہیں پڑھنا تھا لیکن غلطی سے پڑھ لیا تو کیا میں دروش شریف کو مکمل کر لوں یا وہیں چھوڑ کر تیسی رکت کے لیے کھڑا ہو جاؤں زبیر احمد سعودی عرب سے؟ اگر آپ نے چار فرض کی نیت باندھی یا تین فرض کی یا تین وطر کی یا چار سنتِ معقدہ کی ان کی نیت باندھی تو پھر آپ کے لیے واجب تھا کہ اطیعات پڑھتے ہی آپ فوراں تیسی رکت کے لیے کھڑے ہو جائیں دروش شریف جان کر آپ نے پڑھا تو دوبارہ نماز پڑھنی پڑھے گی بھولے سے پڑھ لیا تو آپ کو صدہ صحف کرنا پڑے گا جیسے یاد آیا آپ کو چاہیے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور وعلا آلی ابراہیم تک اگر آپ نے اللہم صلی علیہ محمدی وعلا آلی محمدین کمان صلی تعالی یہاں تک اگر آپ نے دروش شریف پڑھ لیا تو یہ ایک موتد بھی مقدار ہے تو آپ پر صدہ صاحب واجب ہو جائے گا اس سے کم کم پڑھا ہے تو واجب نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں سنتِ غیر معقدہ پڑھ رہے ہیں یا نوافل پڑھ رہے ہیں تو ان میں دو رکت کے بعد اطیعات کے بعد اگر آپ نے دروش شریف پڑھ لیا تو اس کو مکمل کر لیں آدھورہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس صورت میں صدہ صاحب بھی واجب نہیں ہوگا بلکہ اس میں تو عفضہ لے کے دروش شریف پڑھیں آپ